ہم شروندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی کھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جھتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو پڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتیں اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلا برینڈڈ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو رب زل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑا نہیں سکتے ابباجان آج ہم خوشی سے بلندائیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہنے کے فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چھی جاتا ہے ابس فاطمہ رونے لگیں فرمایے میرے المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو گئے ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں مو پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا اور بات کریں آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں یہ مو پہ کپڑا کیوں رکھتا تو تو خاموش ہو گئے لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا میر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاس دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھڑی اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروں پار کے ساتھ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لو تو گزارا کے ساتھ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ پھچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچی ہو نہ تمہیں پڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بولایا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبدالملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کے طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے ہیں آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہتے کوئی میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا چھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وراءت من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بہرمینوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف اور یوں لگا جیسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو اور آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیو میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ سے صلاح کر ترس قرآن ڈاٹ کام